سب سے پہلے ہمیں آپ کیا سنائیں سارا جگہ حقیقتنو لبدائے ہر شہ وچ جلوہ لبدائے اساں پہ جلوہ پایائے سانو مرشد بچ نظر آیائے اس کو بھی نمبر ملتی ہے جو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتی میں شان کی لکھا سرکار دی یہ دی شان لکھ دا جبریل بھی تک گیا سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا خود اعتصاب کریں گے اسے پر کچھ لکھا آپ نے بکالاہی ملک بنانے والے ہیں یہ بکالاہی آئین بچانے والے ہیں تم اس آنڈی کو نہ روک سکو گے اسلام علیکم جسٹ ون ٹی وی پروگرام فن اور وکیل فید ایڈوکیٹ نرگس ناہیت ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے ینگ لوئرز ان میں سے ایک ماشاءاللہ بہت ہی پرومیزنگ لوئر اور وکیلوں کی سیاست میں بڑے ان تعلق ہے جناب اکارا جسٹک اکارا سے دیپالپور بار سے لیکن دوزار سولہ سے یہیں پہ لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں یہاں پہ اپنا انہوں نے نہ صرف اپنا چیمبر بڑا چھب نائب ہے بلکہ انہوں نے اپنی ایک لاؤ اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ بچوں کو دوسرے جو ہمارے لاؤ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھاتا اس لیے ہوں کہ میرا جو نولیجی وہ بھی ریفریش ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ جناب آج موجود ہیں جناب محترم میاں ازر محمود کھوکھر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام علیکم تھانکیو ویرمچ ینگ برادر آپ آج یہاں پہ تشریف لائے اور میرا خیال بڑے شورٹ ٹائم پہ وہی پہ ہماری آج ہائی کورٹ ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے کہا جی میڈم میں نے آنا ہے ہم نے کہا جی آئے تو ہم ویلکم کہتے ہیں جناب آپ کو تھانکیو ویرمچ نائس اف یو اچھا یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ازر بہت اچھی شائری کرتے ہیں ہر قسم کی شائری کرتے ہیں یہ نا صرف مزائیات تھوڑی بہت کبھی کر لیتے ہیں سنجیدہ شائری بھی ان کی بہت اچھی ہے خاص طور پر تسبب پر جو مشتمل شائری ہے وہ ان کی بہت اچھی ہے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اپنی شائری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم تو ناکارہ لوگ ہیں ان کی کہاں تعریف کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی جتنا کنٹیبوشن ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کرتے ہیں تو ازر سب سے پہلے ہمیں آپ کیا سنائیں گے میں ایک معرفت پہ جو ہے اللہ کا اور انسان کا تعلق کیا ہے انسان کس طرح اپنے مالک سے مل سکتا ہے گفتگو مہوے گفتگو ہو سکتا ہے اس پہ کچھ لکھا ہے وہ میں جناب میں نظر کرتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے راز حقیقت حقیقت کیا ہے انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے سارا جگ حقیقتنو لبدائے ہر شعبی جلوہ ربدائے سارا جگ حقیقتنو لبدائے ہر شعبی جلوہ ربدائے اسانتہ جلوہ پایائے سانو مرشد وچ نظر آیائے کہو لا الہ الا اللہ لیکن یہ درویش لوگ ہی ہوتے ہیں اللہ علا کیے جانے سے اللہ نہ ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں درویش کے بغیر اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں دوستوں سے ملواتے ہیں دوستہ یہ سارہ مرشد این حقیقت دین تے اہی طریقت کوئی ربدا دجا روک نہیں ہویا مرشد بنا محصوص نہیں کہو لا الٰہ اللہ سارہ مرشد این تجلائے سارہ مرشد این تجلائے ظاہر خاکی باطن اللہ ساری تا اہی دعائے سارہ مرشد این ایلائے کہو لا الٰہ اللہ اللہ قوہ لا الہ الا اللہ پہلا راز ساتھوں لوکائی اج ظاہر آن کر آیئی پہلا راز ساتھوں لکائی اج ظاہر آن کر آیئی اپنی دید فیر کر آجا کہو سارا جگ حقیقت نو لبناہے ہر شئیہ بچ جلوہ لابناہے تو ساتھ جلوہ پایائے سنو مرشد وچ نظر آیا ہے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو دین کی بنیاد ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اچھا اس کے علاوہ اور بھی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے لیے بھی آپ نے لکھا بڑا خوبصورت آپ نے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت ایسی ہے کہ ہم ان کی شان میں کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں ہماری حقات نہیں ہے ہماری ذات نہیں ہے لیکن ہم تو عقیدتاً حدیعتاً طوفتاً سرکار کی بارگاہ میں کچھ الفاظ جی پیش کر سکتے ہیں بس قبولیت ہو جائے حاضری ہو جائے حاضری تو ہو جائے اب یہ دیکھیں وہ سٹوڈنٹ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اس کو بھی نمبر ملتے ہیں جو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا حاضر تو کلاس میں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ لائک سٹوڈنٹ نہیں ہوتا بے شک ہم نکارہ سے نلائک سے لوگ ہیں لیکن چلو حاضری تو ہو جائے سرکار کی درگاہ میں بس حاضری کے مقصد سے یہ چیزیں تو اس میں ہے اس کا ٹیٹل ہے شانِ مصطفیٰ کہ میں شان کی لکھا سرکار دی میں شان کی لکھا سرکار دی جدی شان لکھ دا جبریل بھی تھک گیا تیس پارے لے کر آیا ہے نا وہی تو نہیں تعریف پوری ہو سکتی میں شان کی لکھا سرکار دی جدی شان لکھ دا جبریل بھی تھک گیا سہی مقبی سمندرہ دی کلم بھی تھک ہار کے رک گیا شان بیان ہو سکتی نہیں جنہوں وحک کے چند ہی لک گیا وہ اصل میں جب کفار نے کہا کہ آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں جان کو تو وہ جیتاں کہ سرکار کی انگلی کے نقش پاک سے نکلنے والے نور کو وہ نہیں برداش کر سکا شان بیان ہو سکتی نہیں جنہوں وحک کے چند ہی لک گیا چند چال نہ چال سکیا روب انگلی دا وحک کے ٹٹ گیا یاری یار دن آلا خیر ہو گئی قصہ یاری والا مخ گیا ازر محمود جگتے لوگ آکے چکدے ویکھے نام محمد آکے کلم ہی چک گیا میں شان کی لکھا سرکار دی جی دی شان لکھ دا جبریل بھی تھک سبحان اللہ کیا بات ہے اس کے روح ازر اور کیا آپ کے مصروفیات ہیں کیا کرتے رہتے ہیں اکیڈمی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے تو کیا موٹیوز ہیں اس کے میڈم اصل میں مسلم ٹان بورڈ پی برچویٹ کے ساتھ یہ ہماری جنال اکیڈمی ہے تو ہمارا مین تو مقصد یہ ہے کہ خود اپنا نولج بھی ہے وہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ہم لا سے ذرا اٹیچ ہیں اور پھر آنے والے جو ہمارے نئے دوست ہیں اس فیلڈ میں کیونکہ انہیں گھائیڈ لینڈ ملتی ہے جو ہے موٹیویٹ حوصلہ جذبہ اس فکالہ میں اس فیلڈ میں آنے والے جو نئے دوست ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے لئے انہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں ان کے ریزولف کرنے کے لئے اچھے دن آنے والے ہیں اس میں ایک دم سے کوئی ہن نہیں برسنا شروع ہو جاتا کوئی ایک دم سے کمائی کی کوئی نوٹوں کی بوریوں کے مو نہیں کھل جاتے یہ بڑی محنس سے اور بڑی لگن سے اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ مصمم ارادے کے ساتھ اس وقالت کو کنٹینیو رکھنا بھی جن لوگوں نے رکھا ہے دیکھیں اتزاز احسن کی یہ کہانی سنیں تو انہوں نے بھی پڑھ کے مسلم ملتا ہے سینئر لوگ ماشاء اللہ آپ دیکھیں ہمارے احسن بھون صاحب ہیں اتزاز احسن ہے سیم اور اس کے علاوہ آب ساکھی ہیں ہمارے اور آسمہ جانگیر صاحب ہے آسمہ جانگیر صاحب ہے آسمہ جانگیر صاحبہ تھی اس کے علاوہ حامد خان صاحب ہے یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں محمود آپ یہ دیکھیں کہ مسعود چشتی صاحب ہیں تو وہ بڑے شفیق اور بڑے ایک اچھے انسان اور بالکل لائک برادر اور آپ دیکھیں میں یہ اس لئے ان کا ذکر اس لئے کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ وہ آپ بلیو کریں انہوں نے کبھی ہمیں احساس نہیں دیا تھا ہمیں بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ ڈیل کر کیا میل اور کیا فی میل ہمیشہ آج بھی میں نے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں کیا خوبصورت ان کا اور واقعہ پیر ہیں وہ پیر مسعود چشتی ہیں تو واقعہ ان کا ان کا طریقہ کاروی بڑا محبت کرنا ہمارے سید علیبہ شیرازی صاحب استاد محترم ظلفکار صاحب انہوں نے آئی تاکہ بچوں کی طرح اس طرح مطلب ہے کیونکہ یہ بار ہمارا گھر ہے یہ ہماری ماں ہے اور یہ دور جو ہمارے سینئر وہ ہمیں بچوں کی طرح آپ کا خیال ہے دیکھیں ینگ لوئرز میں جو ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے اور ان میں جو ایک پرابلمز ہوتی ہیں اس کی نین وجہ ہی بھی ہوتی ہے کہ اگر انہیں پروپر اکومنٹیٹ نہ کیا جائے پروپر انہیں حوصلہ ہی اٹلیسٹ نہ دیا جائے تو پھر انہیں ایک فرسٹریشن بڑھتی چک جاتی ہے احساس سے محرومی کہ یار کمائی بھی ہم کچھ نہیں کر رہے اور ہمیں کو شاباش دینے والا بھی نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو جو نئے آنے والے بچے بچیاں ہیں آپ جو ہمارے سینئر لائرز ہیں میں اپنی بھی بات کرتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک سینئر اس میں رکھتی ہوں مگر پھر بھی یہ ہے کہ آپ بچیاں ہیں بچے ہیں ان کو کچھ حد تک آپ اپنے کیسز بھی دے دیں ان کو اکومنٹیٹ بھی کریں انہیں حوصلہ بھی دیں انہیں چائے پلائیں انہیں بچوں کی طرح ڈیل کریں وہ خوش ہوں گے اور آج کے جو سینئر لوگیں کل کے جونئر تو تھے نا کبھی نہ کبھی جو آج کے جونئر ہیں وہ کل کو سینئر ہوں گے یہ ہمارا ہراول دستہ ہے اور ان کو ہمیں ایسا مجھتی ہوں کہ ان کو پیزر کرنا ان کو محفوظ کرنا بڑا ضروری ہے تو اس طرح ہونا چاہیے میڈمیس پروفیشن میں جو بھی نئے دوست آتے ہیں ان کے لیے ایک میں اقبال صاحب کا شعر ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تمخیز موجوں سے وہ گھمرایا نہیں کر سکتی اس فیلڈ میں پروپر ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ارادے کے ساتھ آئے اور اس فیلڈ میں بڑی گنجائش ہے مہنسی لوگوں کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے بہت بہت گنجائش ہے اچھا اچھا وہ اب مزائیہ جو آپ نے کچھ لکھا ہے ذرا سنائے نا اس میں مزائیہ میں یہ پنجابی کی بیسکل اشائری ہے اس میں وکیل صاحب نے نا کوٹ میں جا کے ڈیٹ لینی ہوتی ہے جائی صاحب کے ساتھ جو کونورسیشن ان کی ہوتی ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے جائی صاحب سب سے پہلے کوٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جائی صاحب نکجہ کے ساتھ مسئلہ سادھا بیس سنن دا آج رکھ دے ہوئی رہا دا جائی صاحب آگے سے کہتے ہیں جائی صاحب آج تک گال تاڑے بل ہو رہی ہے آج تک گال تاڑے بل ہو رہی ہے اندرہ تریخاتوں فیل بیس لے پائیے اچھا تو اس پہ گل صاحب آگے کہتے ہیں جی کہندہ جی فیس جے لب جان دی بیس کر دینی فیس جے لب جان دی بیس کر دینی فیصلہ سونوں کے اپیل کر لینی جائی صاحب کہندہ جی بیس جی تیا دے پھر اج کار لو Esc連 stab گل صاحب کو کہندہ جی جائی صاحب فیصلے دے پھر اج کار لو جائی صاحب رہی ہے ہائی ری پڑیاں ڈرورتن کسم جراب دی آجہ بعد وہ ہمیں اپنی ضرورتوں کے ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جتی جے غریدنی تھے کوٹ وی جے لبنا جتی جے غریدنی تھے کوٹ وی جے لبنا پچھلے مہینے تھے کرایا ہو جی قڑنا تھے صالحیر دے بیالی شوپنگ جے کرنی بڑے مسائل بڑے مسائل صالح دے بیالی شوپنگ جے کرنی تھے بچے ہیں دی فیز جا جے تک پرنی تھے منشی دی آجے تک رہن دی تن خوا جے اللہ منشی دیا جے تک رہن دی تن خواہ جے ایسا ہی مہینے میری جار تھا بیا جے اللہ جی کنے کام ہو گئے اچھا وکیل صاحب جائے صاحب کہتے ہیں اسا جے شریف ہم بڑیاں دو دو رکھیاں اس لئے کرنے گلہ پہ سچیاں اس لئے مسائل اور دو بیویاں کیا جنرسٹی ہے بھائی وکیل صاحب کی اسا جے شریف ہم بڑیاں دو دو رکھیاں اس لئے کرنے گلہ پہ سچیاں جائے شاہب کی بھی بائی چانس دو ہوتی ہیں اچھا جائے شاہب کی کہتے ہیں وہ بھی تانگ ہوتے ہیں جائے شاہب کی جائے دو دو بیویاں دا پنا زابی سڑی کو جی کانی تی کو جی حبابے اچھا من اجتے ہیں بھائی شاہب پورا پھائیا بھائی شاہب پورا پھائیا دنیا جی مل دی پی دوس کی سزایا جائے شاہب نے حوصلہ دے ہیں اس لئے چھے تاکت دینے دوس کی زلاوتاں جن کی دو دو بیگمات ہیں بھئی ان کو جنتی بشارتے ہیں اب اس شوق میں کننا نا شروع کر دے نا مشکل ہے مسائل بھی سنے یہ ساری بات سن کے جائے سب کہتے ہیں کہتے ہیں دو جے وقیل بھی بیس جا رہے ہیں دیئے چس دن چاندیو ڈیٹ پہ جاندیئے یہ بات سن کے جائے سب کہتے ہیں جائے سب کہتے ہیں جی پیار بڑا باد گیا تھے پہ گئی ہیں جپیاں انتے ہو گئی ہیں ساڑیاں روٹیاں بھی کٹیاں اور وکیل صاحب کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک جی ریڈر بھی کٹ دے چلا دے وے ستری جی فیز ہوتا ہے لوکل کمیشن پا دے وے یعنی جس صاحب نا اس کی باتیں سن کے اس کی طرف ہو گئے کہ یار اس کی بھی دو بیبیاں بڑی مشکل حالات ہیں وہ اپنا آپ فیل کرتے ہوں گے ریلیف دے رہے ہیں جس ترہا ریلیف دے رہے ہیں کہ ریڈر بھی کٹ دے وے چلا دے وے ستری جی فیز ہوتا ہے لوکل کمیشن پا دے کہ چل تیرہ تے شاپنگ تے دیئے نا اچھا وقیل صاحب کیا کہتے ہیں کہ اندھے جناب نے کتیاں محبتاں تے پیار بدا دیتا جناب نے کتیاں محبتاں تے پیار بدا دیتا پیر پای ہوندہ فرز نبا دیتا اور آخر پر جاتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ اندھے جائج صاحب دوچی بی بی واقعی جنتی سغا تے اچھا دوچی بی بی واقعی جنتی سغا تے اگلی طریق ہوتے ہونڈی ملاقات ہیں اگلی طریق ہوتے ہونڈی ملاقات ہیں باجی با باجی با لیکن بارہل یہ ہے کہ یہ سفرنگ بھی سنیے گا صرف جنتی سغا سن کے نا چنو ہو جائے گا اور خوش نہیں ہوئے گا یہ دیکھیں کیا کیا بتا رہے ہیں یہ تو ریادہ بات ہے کہ جج جو تھا وہ وقیل کے ساتھ بچارہ وہ بھی وہی سفرنگ جھیل رہا تھا تو اس نے کہا چلو اس کو کمیشن میشن ڈال دیتے ہیں وہی عذاب سے گزر رہا تھا اور اس کے سالے کی کیونکہ کہتے ہیں ساری خدای ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف بھئی سالے کی شادی یہ وہاں پہ بھی جانا ہے یہ تو کمال ہو گیا اس کے علاوہ اور کیا آج کل آپ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں جیسا ایک سنیریو چل رہے ہیں تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس پہ سب سے پہلے تو میں اپنی لائر کمیونٹی اور اس کوٹ اور کالی ٹائی کی ڈگنٹی کے لیے وہ کلا بھائیوں کو ایک وہ کلا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پر ڈٹ گئے اسی لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی دستے گرے باں نہیں زمانے سے جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں دلیل یہی ہے کہ جو ہماری یہ بار کا حسن ہے اور اس وہ کلا کی جو کمیونٹی کی جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چارہ اور اس کالے کورٹ کی اور اس آئین کی پاسداری کے لیے جو ان کی قلبانی ہے اسی لیے ہم جو ہے آج اس ملکہ پاکستان میں یہ آئین ہے اور آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ کسی محاص پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ کسی دلیل کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور جیسا کہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہے وہ جو ایک یک طرفہ ٹریفک تھے وہ ختم ہو گئی ہے اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں ساری صورتی حال ہوئی کی اب تھوڑا سا یہ اس پہ اب خیر وہ بڑی چیزیں اب لوگوں کے سامنے واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ جو ایک شور شراب ہے کہ جب گرد بیٹھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر کیا ہوا ہے اور اب وہ ساری چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں آج بھی خیر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنا خود احتساب کریں گے دیکھیں گے کہ ہماری کہاں کہاں بھی اکنیس ہوئی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مقلہ کو لے کے آپ تو آپ یک طرفہ ایکس پارٹی کاروائی کرتی جائیں ایکس پارٹی خبریں چلاتے جائیں ایسا کچھ نہیں ہے دونوں طرف کی یہ کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے بچتی کبھی نہیں ہے تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے کبھی تالی بچ ہی نہیں سکتی تو ذرا یہ تو دیکھیں کہ دوسرا ہاتھ جو ساتھ ہیں وہ کون ہے اور پہل کس نے کی ہے پہلے اس کو تو دیکھنا چاہیے اسے پر کچھ لکھا آپ نے موجودہ سرکمسٹانسیز پر ہم نے کچھ لکھا ہے کہ اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہ ہے وکلا زندہ ہیں یہ وکلا ہی ملک بنانے والے ہیں ہم جناس سب سے چلتے ہیں یہ وکلا ہی ملک بنانے والے ہیں یہ وکلا ہی آئین بچانے والے ہیں تم اس آنڈی کو نہ روک سکو گے تم اس آنڈی کو نہ روک سکو گے کیونکہ یہ خوشی سے خونیں نہانے والے ہیں اس کا کہہ یہ سبر کا پیکر یہ دریاؤں کی روانی یہ سبر کا پیکر یہ دریاؤں کی روانی اسی آئین پر قربان ان کی جوانی کئی ہمارے لیڈران نے اپنی جوانیاں قربان کی ہیں اپنے خون جو ہے یہ سبر کا پیکر یہ دریاؤں کی روانی اس آئین پہ قربان ان کی جمانی ظالموں نہ کھیلو ان کے خون سے ہولی یہ اسی خون میں تم کو بہا کر لے جانے والے ہیں اور پھر ہے جی یہ ظلم کے دشمن یہ انصاف کے پاسمان یہ ظلم کے دشمن یہ انصاف کے پاسمان یہ اقبال کی صورت یہ قائد کے روح روح ان کے دم سے ہے آئین کی نبز میں حرارت ان کے دم سے ہے آئین کی نبز میں حرارت بس یہی سب آمروں کو بھگانے والے ہیں یہ وہ کلاہی ملک بنانے والے ہیں یہ وہ کلاہی آئین بچانے والے ہیں اور آخری کہ آج بھی ان کی حیبت سے دشت گھبراتے ہیں آج بھی ان کی حیبت سے دشت گھبراتے ہیں آج بھی سبھی ظالموں سے بس یہی ٹکراتے ہیں یہی ٹکراتے ہیں یہ اس ملک کی خاطر مرمٹ جانے والے ہیں یہ وہ کلاہی ملک بنانے والے ہیں یہ وہ کلاہی آئین بچانے والے ہیں اور بلکل صحیح آپ نے کہا آپ دیکھیں کہ جب وہ چیف جسٹس کا معاملہ ہوا تھا تو دکان داروں نے اپنی دکانیں بند نہیں کی وہ پیسے کمارے تھے دکانیں چڑھا کے تنخواہ داروں نے اپنی تنخواہیں وصول کی اور پیٹ پہ پتھر باندے تو وکیلوں نے باندے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے چولے تھنڈے کر لیے انہوں نے وہ کہاں عدالتوں میں جاتے تو کماتے بیٹھتے دفتر میں تو کلائنٹ آتے لیکن وہ ایک موب تھا جو کہ آئین کے لیے واقعہ انہوں نے آئین کو بچایا انہوں نے عدلیہ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی ایک شخص نہیں انہوں نے پورے ادارے کو بچایا اور یہ سروسیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ جب لوگ سکول سے اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں پیسے کمارے ہوتے ہیں تو اگر دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کی سفرنگ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ وکیل ہی ہے میں تو ان کے لیے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وکیل کے لیے یہ شیر بہت زبردست ہے کہ مبتلا درد کوئی عزب ہو روتی ہے آنکھ مبتلا درد کوئی عزب ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو وکیل تو ایک آنک کا درجہ رکھتی ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں اچھا بہت شکریہ آزب سو نائی صوفی کو آپ یہاں پہ تشیف لے کے آئے اور جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہئے اپنے ینگ دوستوں کو ینگ لوئرز کو تو آپ دے سکتے ہیں میڈم سب سے پہلے تو میں جناب کے جو ہے پروگرام کا علماء صاحب علی جوویندہ صاحب کا شکر بزاروں جنہوں نے اس طرح یہ نئے آنے والے فن کو جو ہے اسے ایک محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شاعت نہیں محبت کی وجہ سے آ جانا رہے یہ موقع دیا کہ جناب کے ساتھ نے کیوں نہیں یہ تو آپ کا اپنا فورم ہے آپ نے کہا تو ہم نے کہا آئے تشریف لے کے آئے یہ تو فورم ہی آپ کا ہے اور یہ چینل ہی آپ کا ہے اور یہ بھکلا کی آواز ہے آپ یقین کریں مطلب it's a pure voice of lawyers یہ چینل آپ نے دیکھیں جیسے آپ کا جوہندہ صاحب کے اپنے پروگرام دیکھیں دوسرے دوستوں کے بھی دیکھیں فانو اور وکیل بہت دل کی باتیں ہوتی ہیں اس میں بڑی گنجائش موجود ہے انسان صرف جو ہے پختہ ارادے کے ساتھ determine کے ساتھ آئے اور اس میں بڑی گنجائش موجود ہے یہاں آزم نظیر طارد صاحب پچھلے دنوں یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی یہی سے سٹارٹ ہو گئے تھے یہی سے یہی سے اس نے تو کوئی شک پڑی بات بیس سے کوئی پختہ ارادہ لے کے جو آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ الوکیل یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم بکی ہیں کیونکہ اقبال جو ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلی کا اگر انسان کا کوئی ارادہ ہو ایک اور شہر مجھے یاد آگیا کہ اگر ہو کوئی زندگی کا مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے ورنہ عمر یوں ہی کٹ جاتی ہے قسمت کو الزام دیتے دیتے تو انسان پختہ determine کے ساتھ اس فیلڈ میں آئے بلکل صحیح بات ہے روزی جو ہے آپ کے جو گھونسلہ ہے اس کے اندر نہیں ڈالی جاتی اس کے لئے آپ کو گھونسلے سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو یہ پورا آگے فیلڈ آپ کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ نے میند کرنے والے لوگوں کو کبھی مایوس کیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سے لمبی زندگی دے آپ ہمارے بھائی ہیں اور بلکل جناب جہاں پہ وکیل ہیں وہاں پہ آواز ہماری ساتھ ہے جسٹ ون ساتھ ہے اور ہم آپ سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہ دیکھئے گا آپ کا بہت شکریہ آج کا یہ ہمارا خوبصورت سا پرگرام ہمارے بہت پیارے چھوٹے بھائی اور بہت اچھے شاعر جناب محترم میاں ازر محمود کھوکر اکاروی دیپالپور ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھا کیونکہ مجھے پیارے لگتے ہیں اپنے علاقے دیکھیں اکارا کی آپ کی نمائندگی ہوئی ہے دیپالپور کی نمائندگی ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگا ہے تو انشاءاللہ انتہ پھر کسی اور لرنر کانسل میرے فیمیل سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تو وہی جاتے جاتے پھر وہ چوٹی سی بات ہے اپنا خیال رکھئے اپنے دوستوں کا خیال رکھئے اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے ان کی چوٹی چوٹی سفرنگ کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے جو اس کے انسانوں سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی جناب آج کا پرگرام ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امال اللہ